بہت سی ریسپیز ڈرائی کرتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ فلیورز کی ہوتی ہیں بہت اچھی ریسپیز بھی ہوتی ہیں اور آج کی ریسپی ان سب سے اوپر ہے بہت دلیشیس ہے بنانے میں اور کھانے میں بہت لزیز اور بہت چٹ پٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اسے ہر خان اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں smile with us ریسپیز میں آج کی ریسپی بہت آسان ہے بہت دلیشیس ہے جس میں میں ہاف کیجی میٹ یوز کر رہی ہوں جس میں بونز بھی ہیں اور ایک کپ میں اس میں د ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک ہمیشہ اپنے چوائس کے اپورڈنگ ایڈ کیا کریں اور بلکل ایک پنچ کے قریب اس میں تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ہے اور اتنا ہی ایک پنچ سرک میرچ پاورڈر ہے اور اس کے ساتھ جو میں اس میں ایڈ کروں گی اب وہ جنجر اور گارلک کا پاورڈر ہے آپ چاہیں تو جنجر گارلک فریش بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں پاورڈر یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں اب ایک تقریباً ایک سے دو چمچ میں اس میں سرکے کے ایڈ کروں گی سرکہ ٹینڈر کرنے میں بہت ہی ہلفل ہے اور دو چمچ میں اس میں آئل کے ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو مکس کر کے رکھوں گی دہی اور سرکہ اس کو اتنا زبادست بنائیں گے کہ اتنا ٹینڈر ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ ان کے لیے بہت چھٹ پٹ سا اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ ہے چھٹکہ مسالہ اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک بڑے چمچ کے قریب اور اس سے بہت ہی م اور بہت ہی ڈیلیشیس ہے جس کے لیے پہ آپ بنائیں گے اس کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسرائب کیجئے گا اور مجھے کمنٹس پر ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو بلکل بھی ریسپیز نہیں دیا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شورٹ تھا اور اس کے بلکل انسٹرنٹ بنانے کے بعد اس کی ریزلٹس بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو میں نے بلکل تھوڑا سا پین میں آئل ڈالا اور یہ سارے پیسز جو ہیں میں نے اس میں لگا دیئے یہ تقریباً میں نے 20 سے 25 منٹ کے اندر اس کی میرینیشن بھی کی اور اس کو کوک کر کے اس کی پلیٹنگ بھی کی تو اتنی جلدی سے اتنی انسٹرنٹ ریزلٹ مجھے کسی ریسپی کی نہیں ملے جتنے اس کے ملے تو آئی ہوپ اگر آپ یہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسرائب کر لیجئے اور بیل آئی اس سے ہر آنے والی میری لیٹرس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہوگی اس کنڈیشن پر میں تھوڑا سا اس میں ریڈ فور کلر ایٹ کر رہی ہوں جو کہ اس کو بہت ہی زبردست لک دے گا اور ایک اٹریکٹیو لک دے گا اس کو میں نے اوپر سے کور کر دیا اور کور کرنے کے بعد یہ اچھے سے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ میں بہت زبردست کوک ہو گیا اس کو میں اسی طریقے سے ڈرائ کروں گی اس کے ساتھ ہی اور بہت اچھا سا فلیور اس کا ریڈی ہو جائے گ بہت اچھے سے یہ ٹینڈر ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے کور رہے ہیں کبھی بھی ایسے چیز کور کرنے کے لیے آپ فلیم کو ہائی نہ رکھیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہمیشہ کور کریں اس سے جو بھی آپ ریسپی تیار کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھی سی تیار ہوتی ہے اور دیلیشیس یہ دیکھیں کہ بہت کمال کا ریڈی ہو ہے اور اس کو بنانے کے لیے مجھے تقریباً بیس سے پچیس منٹ درکار تھے اور اس میں میں نے اس کو کمپلیٹ کی یا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ